ماشاءاللہ ملک پاکستان دلی ایک بہت بڑا نا شہری دے حوال نال ایک بہت بڑا نا اندروں نے مولوں دروں نے مولوں قصید دی دنیے اپنی مثالہ جناب قاضی وسیم عباد نمبر تے تشریف رکھ دیں او خطا فرمہ سونند بات انا بے حدی ناصر عباد ملک پی ساتھ خطا فرمہ سنتارہ محرم جل پانا تشریف لے سواب درین حصل کرے پنجی چھتی محرم دی درمیانی رات بکربار طبیت امام زہنالابدین برامہ دوسری چھ سفر سج مقام پہ مجلس اوسری مامر صور شام برامہ دوسری دو دسمبر اسے مامر داویج بانے مجلس پیر عمران شرازی پاکستان دے ناوار ذاکرین علماء خطا فرمہ سنتارہ آٹھ نومبر سلانہ مجلس تاریخی مجلس بانے مجلس پیر قادر شاہ جتنے مالوں کے ذاکرین آج اتھے خطا فرمہ سنتارہ دیو پارس حبان خطا فرمہ سنتارہ آٹھ نومبر مرکزی امام بارگاہ بکربار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ رب العالمین الرحمہ و نرحیم مالک یوم الدین ایہکا نعبدو و ایہکا نستعین اہدن السراط المستقیم سراط اللہ زینا انعمتا علیہم غیر حلم قضوب علیہم و لزوالین بسم اللہ الرحمہ و نرحیم اللہمہ کل ولی کل حجت بن الحسن سکری علیہ سلات و سلام سلواتکہ علیہ و علیہ عبائے ہی فی حاضر ساتم و فی کل سات من سعات لیل و نحار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و اینہ حتا تسکنہو و ارزکاتو ان و تمت اہو فی حاتوی اللہ یا رب محمد و آل محمد رب صلی اللہ محمد و آل محمد و اجل فرج محمد ملکے بلند سلوات پڑھو اللہ آپ کے اور میرے خاتم النبیین کا فرمان ہے کہ سلوات کے پڑھنے سے دلوں میں سے بغز اور نفاق کم ہوتا ہے ملکے بلند سلوات کی تلاوث فرما دے اللہ دعا ہے رب العزت رحیم کریم رحمان خالق اس زلیل القادر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے رب الحسین بحقیل حسین جتنے ماتمی گھر سے اس مقدس بارگاہ پر چلنایا ہے میرا مالک میرا خالق ایک ایک قدم چلنایا عبادت میں شمار فرمائے جتنی زیادہ لیا جاتلے کے مومنین و مومنات مقدس ورگاہ میں تشریف فرما ہے مالک تمام جائز دلی حاجات کو قبول و منظور فرمائے اس وقت تک کسی عزدار کسی ماتمی کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کی آنکھیں موت کے لیے باندھنا ہو جب تک قبر حسین کی زیارت نصیب نہ ہو جائے پوری دنیا میں جہاں بھی حسین بادشاک عزدار بس رہے ہیں کوئی بیمار ہے تو مالک صدقہ جناب سجاد جو بے اولاد ہیں پاک رباب کی اجڑی جھولی کا واسطہ نیک سال آجینے والے ماتمی عزدار بیٹے ادا فرما جنہ مومنین تنگ دست ہیں مالک تنگ دستی ہیں دور فرما موت کی آخری حچکی ہو زبانوں پر برد علی نصیب فرما قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما معاشر کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما حجت الاسلام والمسلمین پکیت اللہ ولی العاصر سرکار قائم آل محمد کے ظہور میں تاجیل فرما اللہما سوالے علا محمد انوال محمد و اچھل فرزا علی محمد مل کے بلند سلوات پڑھو دعاوں کو قبولیت تک پہنچا اجازت سرکار گفتگو شروع کی جا سکیں مولا حسین باچھے کی ذات آپ تمام زداران مظلوم کربلا کا ذکر پاک میں آیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جو بالک ہونے کے بعد واجب ہو اسے نماز کہتے ہیں اور جو ماں کی گوت سے واجب ہو اسے ولایت علی بن عبی طالب کہتے ہیں مولا حسین باچھے کی ذات اپنی عبضوان میں رکھیں جی جتنے مولا علی علیہ السلام باچھے کے نوکر بیٹھے ہو فضائل علی میں بندہ نہیں بولتا قبلہ شہید ملت جعفریہ ملنگ سائیں علامہ ناصر عباس عالم کا وہو فرما گئے تھے کہ ذکر علی علیہ السلام میں فضائل علی میں بندہ نہیں بولتا ماں کی شرافت بولتی ہے باپ کی تربیت بولتی ہے اور بجن چھٹے امام کا فیصلہ ہے اور امام کے قول پہ جو بندہ حق نہیں رکھتا اس پہ کل بھی لانت تھی آج بھی لانت ہے اور ملنگ سائیتہ قیامت لانت برستی رہے گی آپ کے اور میرے چھٹے امام کا فرمان ہے پیام زینب بائیزان رسالہ ہے عوضہ علمی نجف سے موری ہو رہا ہے اس میں سے میں نے فرمانے امام جفر صادق پڑا ہے آپ کے اور میرے صادق امام فرماتے ہیں میرے دادا علی کے ذکر میں علالی چھٹ بیٹ نہیں سکتا حرامی بول نہیں سکتا امام کا فیصلہ ہے امام کے فیصلے پہ حق رکھنا ہر بندے پہ واجب ہے جتنے مولا علی علیہ السلام بات سے کے نوکر تشریف فرما ہو خدا نے ہدایت انسانی کے لیے سلسلہ ہدایت حضرت آدم سے شروع کیا خاتم النبیجین پہ جا کے ختم کیا سائن پھر یہ رسالت کا سلسلہ مکمل ہوا قاضی صاحب پھر اس سلسلے کو پرقرار رکھنے کے لیے رحیم کریم رحمان اللہ نے اسے امامت میں منتقل کر دیا جو امیر المومنین سے شروع ہوا اور قائم آل محمد کی صورت میں آل تنکاتی ہے بائزن اس کائنات کا باؤسحیر شاہ جی اس قرآن عرض کا تصور شاہ جی کوئی بھی انسان کیسی بھی عبادت کو سر انجام لاتا ہے عبادت کو سر انجام دینے سے پہلے اس کے ذہن میں لالچ یہی ہوتا ہے کہ میں یہ عبادت کروں گا اس کے عجر میں اس کے بدلے میں مجھے جنت مل جائے گی کوئی نماز پڑھتا ہے لالچ جنت کا کوئی روزہ رکھتا ہے لالچ جنت کا کوئی زکاة ادا کرتا ہے لالچ جنت کا کوئی حج جیسا اہم فریضہ سر انجام دیتا ہے لالچ جنت کا ایم والی دنیا کی کیسی بھی عبادت کوئی بھی انسان کرے اس جملے بھی دیکھوں گا کس کے چہرے پہ مولا علی علیہ السلام ولایت کا نور ہے جتنے مولا علیہ السلام بادشاکنو کر تشریف فرما ہو مولا کی ولایت کا نور چمکے گاؤزی کے چہرے پہ جس کے چہرے پہ کھل کھلات ہوئی جتنے مولا علیہ السلام بادشاکنو کر بیٹھو معیم والی دنیا کی کیسی بھی عبادت کوئی بھی انسان سر انجام دیتا ہے عبادت کو سر انجام دینے سے پہلے اس کے ذہن میں لالچ یہی ہوتا ہے کہ نہ یہ عبادت کروں گا اس کے عجر میں اس کے بدلے میں توجہ میری طرف دینا مجھے جنت مل جائے گی کوئی ہاتھ بان کر نماز پڑھتا ہے تو اپنے امام کے کہنے پہ کوئی ہاتھ بھول پڑھتا ہے تو اپنے امام کے حکم کے مطابق دنیا شروع سے لے کے آپ نے کس بات پہ تحسن کو حاصل کر دیا رہی ہے کہ نماز کس کی ٹھیک ہے کس کی غلط ہے کس کی غلط ہے نمبر سے کھڑے کے سپیکر کمورا کے لائف ویڈیو کامرہ کی موجودی میں اس میں پیغام نہیں جاتا ہو اور پہلے جا کے تو اس بات کا پتہ کر کہ امام کس کا ٹھیک ہے بسم اللہ پہلے جا کے اس بات کا پتہ کر کہ امام کس کا ٹھیک ہے زمانہ ہم شیعوں کو کافر کہہ سکتا ہے مگر ہمارے امام کو غلط نہیں کہہ سکتا جو بھی انسان ہمارے امام کا نام لے وہ صادق کہہ کے پکارتا ہے حکم کی تعمیل میں بعد اب وفافور ہو گیا بائیزان آپ کے چیروں کی زیارت نصیب ہو گئی پانچ سے چھے منٹی زیمتی آلی مدد زادبہ کی ملاقات باقی جتنے مولا علیہ السلام بادشاہ کی تشریف نوکر تشریف فرما بیٹھے ہو مولا آپ کو سلامت رکھے سرکار دوسری فقہوں کے جتنے بھی امام ہو جائیں امام مالک ہو یا احمد بن حمل ہو یہ تمام تر امتی ہیں ان میں سے کسی نے بھی رسول خدا کو دیکھا نہیں ہے توجہ ہے گبرائی تنہیں میں بیٹھے بازن ذکر حسین علیہ السلام جگہ یہ ایسی ہے جہاں پر انسان اپنا ہاتھ بلند کر لے تو انسان کا رزق بلند ہو جاتا ہے بندہ مولا کی شان میں بولے بندہ کی اپنی شان میں اضافہ ہو جاتا ہے میرا دل جتنے عزدار کھروں ٹورائے ہو اپنی شان تے بخت اضافہ کر ربا کی بنجو جتنے مولا علیہ السلام بادشاہ کی نوکر تشریف فرماو بائزن اسی آمد بن حمل کا ایک مشہور تنین واقعہ ہے بیٹا باپ کے پاس کاغذ کلم دوات علیہ میں نے جملہ بھی پڑھنا ہے اور لوگوں کے چہرے بھی پڑھنے ہے کہ اس وقت کس مقام پہ کیا بندہ کیا بابا مجھے رتبوں کے لحاظ سے صحابہ اکرام کے ناؤ لکھوائے باب نے پہلہ تین کا نام لکھوائے علی کو چھوڑ دیا پھر دس نام لکھوائے علی کو چھوڑ دیا بچے نے کہا کہ اس کلم دوات پھینگے زمین پہ بچے نے کہا ہاتھ دو گئی علی کی دشمنی میں بابا میں سوچ رہا تھا کہ اب علی کا نام آئے گا اب علی کا نام آئے گا اب علی کا نام آئے گا پیرا نام بابا آپ نے گزار دیئے مگر ایک مرتبہ بھی علی کا نام لیا ہی نہیں اس وقت باپ بیٹے کو جھڑک دے کے کہتا ہے تجھے کس نے کہا کہ علی صاحبی ہے علی صاحبی نہیں ہے علی محمد کا بھائی ہے اور بھائی بھی بات میں نہ بنا یہ جملہ پڑھ کے آپ کو سلام کرنا بھائی جان مسائلہ آپ کا کئی ٹائم ملا تو بھائی جان تفصیلہ نہ آپ کو سلام گا جنہیں مولا علی علیہ السلام بات چاہیے سارو اٹھانا میں ہی تک دیکھنا بھائی جان بھائی بھی بات میں نہ بنا مسجد محرات میں ممبر پہ تشریف فرما تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے کتار تھی صحابہ کرام کی کتار تھی صحابہ کرام کی آواز توحید آگے جبرائیل جا کے میرے محمد سے کہہ دے کہ ان تمام تر صحابیوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دے جبرائیل کو حکم ہوا جبرائیل حکم الہی لے کے آگے بارگاہ محمدی میں عرض کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حکم ہے تو پھر تعمیل ہوگی رسول خدا نے جس کا ذہن مجلس میں حاضر ہے ان تمام تر صحابیوں کو ان کی ذہنیت کے مطابق ان کے عقیدوں کے مطابق ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا اب بھائی زم ممبر سے گھڑے ہو کہ میں یہ بات نہیں کر سکتا کہ کس کو کس کا بھائی بنایا کس کو کس کا بھائی بنایا بھائی زم میں کہہ دیتا ہوں فلان کو فلان کا بھائی بنا دیا 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 تیری چکلی قسمیں فلان کو فلان کا بھائی بنا دیا جو بند احران بیٹھے ہو بائزن ابو زر کو سلمان کا بھائی بنا دیا جتنے مولا علی علیہ السلام بادشا کے نوکر بیٹھے ہو اور کسی کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا مگر نہ علی کو کسی کا بھائی بنایا نہ کسی کو علی کا بھائی بنایا نہ علی کو سر کیا نہیں نہ علی کو حدث حالی نہ علی کو کسی کا بھائی بنایا نہ کسی کو علی کا بھائی بنایا یہ منظر دے کہ ابو طالب کا شریف بیٹا مسجد کے کونے میں جا کے پریشانی کی حالوں میں بیٹھ گیا پریشان تھا ابو طالب کا شریف بیٹا پاس سے رسول خدا کا گزر ہوا رسول خدا نے علی کو پریشانی کی حالت میں دیکھا علی کے پاس آکے کہتے ہیں ابو طالب کا شریف بیٹا تو پریشان کیوں ہے مولا علی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کے سامنے کی بات ہے آپ نے نہ علی کو کسی کا بھائی بنایا نہ کسی کو علی کا بھائی بنایا اس لیے میں پریشان ہو رسول خودہ نے علی کی یہ بات سنی یہ بات سننے کے بعد ایک نظر دیکھی صحابیوں کی طرف پھر علی کی طرف دیکھا پھر صحابیوں کی طرف دیکھا پھر علی کی طرف دیکھا پھر صحابیوں کی طرف دیکھا پھر علی کی طرف دیکھے اپنا عقیدہ دوسرے میرا عقیدہ ہو رہا ہے محمد کا عقیدہ ہو رہا ہے